ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اس ملک میں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کڑا اتصاب کرنا ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوجا اور مکروز کیا میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک آج سننا بہتا ہے کوئی یہ بھی میرا وعد ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نیندے گا بائی سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں بائی سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے آرہا ہوں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آکے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے میں انشاءاللہ اور کیونکہ میں جتو جیت کر کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں نہ میرا کوئی باپ پولٹکس میں تھا نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائی سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخار ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جناعت انہوں نے چالیس سال پر سٹرگل کی میرا عبادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفعہ پرائم منسٹر پیسنٹ ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کرزہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار ارب سے آج اٹھائیس ہزار ارب روپے کا جو کرزہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مکروز کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ملک پہ اس ہاؤس پہ ڈیویٹ کریں گے کہ یہ کیسے کرزہ چڑھا کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مکروز کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا ساف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور ماشین ساف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم دیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیگ بانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پر پیار پر کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج نہ یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیک کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہ ہوں نوجوانوں کے لیے اور میں اب داندلی پہ آتا ہوں میں آج یہ جو میرے پارلمنٹ میں کولیگ شور مچا رہے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب دوزار تیرہ الیکشن کے بعد میں صرف چار ہلکیں مانگ رہا تھا کہ چار ہلکوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو اور یہی جو آج شور مچا رہے ہیں انہوں نے چار ہلکیں نہیں کھولے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا دائی سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ چار ہلکیں کھلوانے میں اور چاروں ہلکوں میں بے ذات کیا نکلی چاروں ہلکوں کے اندر غیر قانونی ووٹ ملے یہ کمن میں تھے کیوں نہیں انہوں نے اتصاب کیا کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بزاد کیا کی تھی کیوں نہیں ان کا اعتصاب کیا اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسس پہ اعتماد ہوتا ہم نے عدالت میں گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا اس کے بعد جیڈیشل کمیشن بیٹھی اور جیڈیشل کمیشن میں چالیس فائنڈنگز دی جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ دھائی کروڑ دھائی کروڑ بیلٹس مسنگ تھی پین تیس پسند اس وقت کی فارم ففٹین مسنگ تھی کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اگر سپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسس سیکھ ہو جاتا تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کی یہ کر رہے تھے سپیکر صاحب میں کرکٹ کی ڈھائی سو سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپر آئے تھے جو بل پہلی دفعہ نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھہاسی میں پاکستان نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپر کے ذریعے جو ہارت ہے وہ بھی قبول کرتا ہے جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے یہ جو ہارت ہے جو جیتا قبول کرے گا اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھانگلی نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے آپ سپریم کورٹ کے پاس جائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ نے چار سو پٹیشنز میں سے چار ہلکے ہمیں مانگے تھے صرف چار آپ نے ان کا راستہ دھائی سال لگے ہلکے کھلوانے میں اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے پارلیمنٹ میں آئے یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا میں آپ کو یہ ہماری مدد کی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے ہم ترتالیس پروونشل اسیمبلی پنجاب کے ہلکے ہمارے پاس ہیں جو ہم تین ہزار سے کم سے ووٹ سے ہارے ہیں تو کس نے مدد کی ہے کہ تین ہزار ووٹ نہیں ٹلوا سکے ہمیں ترتالیس ہلکوں میں چودہ ہلکے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے ووٹ سے ہارے ہیں ایک پچاس پچاس ووٹوں سے ایک ہزار کہا رہے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے دن مل سکتے تھے نیشنل اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے دھان دی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکایا نہ کرے گا کوئی جتنا مرضی آپ شور مچا لیں جو برزی کریں سرکوں پہ نکلیں بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنتینر دیں گے دھرنا دیں گے شرق یہ ہوگی کنتینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباہ شریف کو کہتا ہوں کہ آپ مولانا پسل کو مان ایک پینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات ہم آپ کی بات ہم مان جائیں گے دعوت ایک ہم ہے بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی بچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بیٹھ دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تیچوں کا آپ کے سامنے آیا کنٹینر ہم دیں گے آپ کو لیکن 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 جو مرضی کر لیں آپ کے لیے لوگ بھی بیٹھ دیں گے